السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ فیریس سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو حال ہی میں مولانا عرشد مدنی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور گودی میڈیا کو ایسی فٹکار لگائی ہے کہ گودی میڈیا بھی لا جواب ہو گیا کیونکہ جب بھی مولانا عرشد مدنی صاحب کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو گودی میڈیا جو ہے حجیب سوال کرنے لگتی ہے تو مولانا عرشد مدنی صاحب نے اس بار گودی میڈیا کو سبق سکھلایا ہے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں گھنٹی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے بعد نوٹیفیکیشن پہنچ جائے چلیے دوستو میں تفصیل آپ حضرت کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت نے کیا کہا ہے سرکردہ مسلم تنظیم جمعیت علمہ ہن کے سربراہ مولانا عرشد مدنی نے ایک بار پھر گودی میڈیا کے بے تکے و نفرت انگیز سوالات کا بے باگ جوابات دے کر موبند کر دیا ہے مولانا عرشد مدنی نے گودی میڈیا کو یہودیوں کا گلام قرار دیا مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ حماس دہشتگرد نہیں ہیں بلکہ وہ تو دہشتگردوں سے اپنا حق واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین فلسطینیوں کی ہے اس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس نے وہاں آباد عربوں کو اپنا گلام بنا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی آزادی کے لئے لڑنے والوں کو دہشتگرد نہیں کہا جا سکتا ہے مولانا نے گودی میڈیا کو دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے اسرائیل کو دہشتگرد قرار دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے عام عوام کو ہزاروں کی تعداد میں حلا کیا ہے دوستو یہ تھا مقتصر سا انٹرویو جو مولانا عرشد مدنی صاحب نے دیا تھا انڈیا ٹی وی چینل کو اور وہاں پر بے باگ انداز سے انہوں نے بات کی ہے اب آپ حضرات کا مولانا عرشد مدنی صاحب کی جو جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر لیجئے چلیے دوستو افر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ